کسی نے اپنے بچے کا کھلونا بھی بھیج دیا ہے کہ شاید یہ کسی چھوٹے بچے کا روتے بچے کا دل بہلا دے لیکن لوگوں نے اپنے گھروں سے پیک برطن جو ہیں وہ بھی بھیج دیا ہے ینگ لوگ بھی آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے اور جذبہ لوگوں کا دیکھیں کہ اپنی دیاری کی فکر ہے یا نہیں ہے آئی ڈونڈ نو یہ حالت دیکھ لیں اور یہ صاحب مدد کر کے گئے فیس بک پہ ہیں جہاں پہ بھی آپ نے شیئر کیا اپنے یوٹیوب پہ سوری اس کے بعد ہم ابھی تک ہماری انتظامیاں سو نہیں سکی یہاں پہ مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور آنسوں کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا لاکھ دیکھے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آنسوں کے ساتھ یہاں پہ سمان چھوڑ کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے ستائیس اگست یہ ویلوگ خاص طور پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنا کمال کر دیں گے اور اتنا زبردست فیڈ بیک آئے گا مجھے احساس تو تھا کہ آپ لوگ کریں گے کچھ نہ کچھ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں پر یہ سارا کچھ بھیج دیں گے اور جو کام مشکل لگ رہا تھا وہ آسان ہو گیا نہ صرف وہ کام آسان ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اچھے کام بھی ہونے لگے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کل یہاں سے ایک اپیل ویلوگ میں نے کیا تھا اور اس کا فیڈ بیک یہ نکلا کہ یہ لوگ ساری رات سو نہیں سکے آپ لوگوں نے اتنا زیادہ کانٹیبیشن کر دیا اتنا زیادہ فیڈ بیک دیا کہ ان لوگوں نے مجھے رات کو فون کر کر کے بتایا کہ آپ لوگوں کا ویلوگ نشر ہونے کے بعد یا پبلک ہونے کے بعد اتنا زیادہ فیڈ بیک ان کو ملا کہ یہ اور ان کا پورا سٹاف رات بھر سو نہیں سکا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور یہاں پر رشی رشی سامان کا اندادی سامان کا وہ سٹاک بھی پہنچ گیا جو ان کے پاس پہلے نہیں تھا عبدالقادر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے آپ کی کل تھوڑی سی کافش سے ماشاءاللہ کل رہا سے ابھی تک ہم سو نہیں سکے مسلسل لوگ رابطہ کر رہے ہیں سامان آ رہا ہے اور دو تین نہیں بلکہ چار ٹرکوں کا سامان جمع ہو چکا ہے اور ہم ابھی اس کو پیک کر کے ساف کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کنارے پر لگائیں لیکن ہمارے بس چیزیں باہر ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نہ صرف یہاں پر سامان ہے بلکہ بیسمنٹ بھی بھر گئی ہے میں آپ کو ابھی بیسمنٹ میں لے کے جاؤں گا وہ مناظر بھی دکھاؤں گا تو اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو شاید آگے بڑھنا پڑے گا آپ لوگوں کو مدد کرنا پڑے گی اور انہوں نے کی اور جب مجھے یہاں پر پہنچنے سے پہلے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ کر دیکھیں کہ کیا حالات ہو گئے ہیں ہمارا پورا سٹاف اتنا کام میں لگ گیا ہے کہ چیزیں ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی مطلب اتنی زیادہ آپ لوگوں نے مدد کر دی تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ جو انتظام انہوں نے کرنا تھا وہ بھی کر لیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کر لیا یعنی سلاب جدگان میں سو بچیوں کی شادی کا انتظام بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر وہ بھی انہیں ان کے پاس اب اضافی چونکہ سامان آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور اضافی مدد بھی بیج رہے ہیں چار ٹرک اضافی انہوں نے بک کر دی ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے مدد کی تو میں آپ لوگوں کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور یہی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ملکی سیاسی لیڈرشپ سے بھی اور اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے آج کے دن ہونے والی اپنی جو پارٹی کی فنڈ ریزنگ تھی جو امریکہ سے یوکے سے مختلف کنٹری سے ہونی تھی اسے پوشٹ پون کر دیا ہے میرے سامنے وہ میسج ریکارڈ ہوا تھا اس میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہونے جا رہی ہے اور ان کی پارٹی کو فنڈ دیے جائیں تو آج وہ ٹیلی تھون ہونا تھا اسے پوشٹ پون کر دیا گیا ہے اور اب پرسوں یعنی پیر کی رات ایک نئی ٹیلی تھون ٹرانسویشن شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں سلاب زدگان کی مدد کے لیے فنڈ ہی کٹھا کیا جائے گا پنجاب ہاؤس میں وہ سیٹ اپ ہوگا میں خود بھی وہاں پر موجود ہوں گا آپ کو وہاں سے بھی اپ ڈیٹ کروں گا دونوں صبحوں کے وزرعالہ یعنی پرویزلائی اور محمود خان وہ بھی وہاں پر شریک ہوں گے عمران خان خود وہاں پر موجود ہوں گے اے آر وائی اور پورا سوشل میڈیا اس کو برادکاست کرے گا بہت ساری اور بھی ہیپننگز ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا انتظامات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے میں آپ کو دکھاؤں آپ کو بیسمنٹ میں لے کے جاتا ہوں جہاں پر خواتین لگی ہوئی ہیں دھڑا دھڑ پیکنگ کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر وہ بھی آپ جانئے once again آپ لوگوں کا شکریہ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو مدد کرنا ہے اور address وغیرہ نظام دیکھا ہے کام کرنے کا انتظام دیکھا ہے تو مجھے تھوڑی سی تسلیح ہے لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ صحیح لوگوں تک جا سکتا ہے اس لیے لوگ یہاں پر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو راشن کپڑے بستر اور ترپال کی ہے لیکن آپ دوائیاں برتن جوتے سردیوں کے کپڑے آٹا مسالہ جات کھلونے یہ سب کچھ بھیج سکتے ہیں آپ لوگ نے جو مدد کی ہے یا جو سامان بھیج ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر کھانے پینے کا راشن دوائیاں میڈیکل کا سامان وہ بھی یہاں پر پہنچنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ گھروں سے استعمال جدا شوز بھی بھیج رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر نئے نہیں بھیج سکتے تو اچھی بات ہے جو قرآن ہے کم از کم وہ بھیج دیں پتہ نہیں ہے جن لوگوں کے استعمال میں آئیں گے ان کو یہ کتنا سکون دے سکتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاؤں گل گئے ہیں پانی میں کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پھر نئے شوز بھی بھیج رہے ہیں قرآنے شوز تو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ میں نئے شوز بھی بھیج رہے ہیں کپڑے یہاں پر آ رہے ہیں جوتے وہاں پر جا رہے ہیں راشن اس طرف جا رہے ہیں بستر اگر کوئی بھیجنا چاہے تو وہ یہاں پر آ رہا ہے اور وہ دیکھیں کتنا خوبصورت کسی نے اپنے بچے کا کھلونا بھی بھیج دیا ہے کہ شاید یہ کسی چھوٹے بچے کا روتے بچے کا دل بہلا دے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن پیک ہو رہا ہے جو آٹا لوگ بھیج رہے ہیں اس کی پیکنگ کا کام ہو رہا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں لوگوں نے اپنے بچوں کے استعمال کی واکرز اس طرح کا سامان بھیجنا شروع کیا میرے سامنے میں نے دیکھا کچھ دیر پہلے لوگ آئے اور دودھ دے کر گئے جوسیز کے باکسز یہاں پر رکھے جا رہے ہیں اور جو یہاں پر مدد کر رہے ہیں اس کا پورا ریکارڈز رکھا جا رہے ہیں پھر یہ پیکٹس پیک ہو رہے ہیں کل تھوڑے سے برتن کم تھے آج برتن بھی زیادہ ہو گئے ہیں کھانے پکانے کے لئے دیکھیں لوگوں نے اپنے گھروں سے پیک برتن جو ہیں وہ بھی بھیج لیا تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے کہ اگر آپ یوزڈ بھیج سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یوزڈ بھیجے ہیں کچھ لوگوں نے پیک بھی بھیج دی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا سامان بھی لوگوں کے پتہ کتنے کام آئے گا یہ فیڈر وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کام آ سکتا ہے پھر یہاں پر پانی کی بوٹلز جوسز یہ بسکٹس یہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں آ رہی ہیں دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں اور سامان اپنی گاڑیوں میں ڈال ڈال کے حضبت آفیق جس سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ راشن لے کے پہنچ رہا ہے مدد کے لیے یہ ایک شخص آیا موٹر سائیکل پر اپنی دھیاری پتہ نہیں کس طرح لگاتا ہوگا یہ شخص یہ موٹر سائیکل ہے جذبہ لوگوں کا دیکھیں کہ اپنی دھیاری کی فکر ہے یا نہیں ہے یہ حالت دیکھ لیں اور یہ سام مدد کر کے گئے یہ اچھی بات ہے جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ینگ لوگ بھی آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے اور کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اب جہاں پر ہیں جس حالت میں ہے تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں کریں اور یہ ینگ لوگ مثال ہیں اور یہ یہاں پر اپنا سامان لے کے آ رہے ہیں ہم لائے ہیں پلانکٹس ہو گئے بیچریز ہو گئے پلوز اس کے علاوہ ہم شوز لائیں کلوز ہو گئے مین ان ومین دونوں کی لیے اس کے علاوہ ہم میڈیسنز لائیں پین اڈال آسپیرن ہو گئی ایڈ آریس لائیں اور ہم راشن میں فی الحال تو پیکڈ آبجکس لائیں بسکٹس ہو گئے جامز ہو گئے ڈیٹس ہو گئے ڈونیٹ کرنا مقصد ہے زیادہ ڈونیٹ کرنا مقصد نہیں ہے جو جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنے ذاتی طور پر وہ اتنا ڈونیٹ کرے کل شام جب آپ یہاں پہ آئے تھے اور گزرتے گزرتے جب آپ نے بنائی اللہ تعالی نے آپ سے نیکی کا کام لیا آپ چلے کے شام کو آپ نے رات کو جو بھی اپنے ٹائم پہ جو فیس بک پہ ہیں جہاں پہ بھی آپ نے شیئر کیا اپنے یوٹیو پہ سوری اس کے بعد ہم ابھی تک ہماری انتظامیاں سو نہیں سکی لوگوں کی محبت تھی یہ عجر آپ کے مقدر میں تھا حالانکہ یہ تین چار دن سے یہاں پہ یہ تحریک چل رہی تھی اور چونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کسی ہم خود تشریر نہیں کریں گے کسی بھی قسم کے لیکن اللہ نے آپ کے لئے عجر لکھنا تھا اور لکھا ہوا تھا اس کے بعد اب تک کم از کم چار ٹرکوں کا سمان جمع ہو چکا ہے کم از کم یہاں پہ مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور آنسوں کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا لاغ دیکھے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آنسوں کے ساتھ یہاں پہ سمان چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عبدالقادی صاحب یہ اس کے بعد ہم سو نہیں سکے بیٹھ نہیں سکے اور ہم اس کے بعد ابھی تک جو ٹیلی فونز کال آئی ہیں ان کو ٹینڈ نہیں کر سکے ویٹس ایپ کی ذریعی جواب نہیں دے سکے آج صبح میں نے سو بیٹیوں کے لئے جہیز کا اعلان کیا تھا ایک پوسٹ کی تھی الحمدللہ اس وقت ہم سو بیٹیوں کے لئے ضروری سمان جو یتیم تھی لیکن سلاف سے متاثر علاقوں میں ان کے شادیاں نہیں ہو سکیں خدا انقاستہ اور ان کے باپ نہیں رہے یا کوئی مسائل آئے ہیں گھر ڈوب گئے ہیں ان بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت یہ مسجد رکھے گی یہ آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو آپ کے سامنے سارگاست موجود ہے اور یہ جوتے آپ دیکھیں پانی دیکھیں گھی ہے کپڑے ہیں چادرے ہیں چینی ہیں راشن ہے بستر ہیں ہر چیز لوگ لے کے آ رہے ہیں لوگ جاگ گئے ہیں پنڈی اسلامباد میں اگر کسی نے یہ مرکز بن چکا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ چار پانچ ٹرک اب آج ہمارے پاس اگر ہم منیج کر لیا راستے کلیر ہوئے ہم بھیجیں گے اور ایک تحریک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طریقے اس کو ایک عروج دینا تھا وہ برپا ہو گئی ہے یہ کیا چیز یہ ابھی لوگ سمان دے رہے ہیں یہ ابھی آ رہے ہیں اور اتنا جو سمان نظر آ رہے ہیں ہمارا نیچے سٹور میں اس کے ہم اردگ ترتیب بنا رہے ہیں بڑے اچھے راشن پیک تیار ہو رہے ہیں لوگوں کو اچھی طریقے سے کپڑے جو ہم چھانٹ کر صاف ستھے اول تو لوگ بھیج رہے ہیں لیکن پھر بھی کہ کسی کا دل اس کو تکلیف نہ ہو تو سب چیزیں صاف کر کے پیک کر کے اس طرح پہنچا رہے ہیں یہ دیکھیں راشن پیک لوگوں طرف سے آ رہے ہیں حکومت کو بعد میں کوسیے گا دوسرے ملکوں سے بعد میں مدد کی امید رکھیں پہلے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دوبے ہیں تو ہم نے بطور امتی کیا کیا ہے یہ ازمائش جو انہوں نے دوبنا تھا وہ دوب گئے ان کے تو ازمائش پوری ہو چکی جو بچ گئے ہیں ان کی ازمائش ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا ابھی بھی ہم ہم یہاں پہ اپنی موجے اڑائیں گے ہم ان کا دکھ محسوس نہیں کریں گے وہ ڈوب رہے ہیں ہماری پچھیں خوش کرنے کے لئے یہاں پہ احلی کپر آ جاتے ہیں وہاں پہ باپ کے سامنے بیٹیاں ڈوبی ہیں وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا آپ کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات ہیں آخرت کی وجہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے جو آپ نے کل جیسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قوم کیسے نکلی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے یہ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے لیکن جو ایک لکمہ میرے اور آپ اور ہم سب ساتھیوں کے لئے سے ہم سب گمنام لوگ ہیں صرف ایک مجبوراً مجھے سامنے آنا پڑا ہے ورنہ اس مسجد کے نمازیوں نے کسی بھی جھنڈے کو کسی رنگ کو شناخت کو مٹا کے اللہ کے لئے کام کیا ہے آپ کے باقی جو سارے کے سارے کام اپنی جگہ لیکن جس بیٹی کے سر پہ دوبٹا جائے گا عبدالقادر صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا عجر کتنا ہوگا تو مولانا صاحب اگر آپ کے پاس دو منٹ کا وقت ہے تو ہم بیسمنٹ کی طرف چلیں اور وہاں پر دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے تو بیسمنٹ میں چلتے ہیں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں موجود ہیں اور وہ خواتین کے لئے کچھ پیک کر رہے ہیں سامان تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آئیے آگے آگے جی جی آپ آگے چلیے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ خواتین کا پریر حال ہے خواتین یہاں پر ایسے نماز دعا کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سارا پہلے ہی ہاں پر کپڑے ہاں پر لائے جاتے ہیں چھانٹی کر کے بچوں کے لگ کیا جا رہے ہیں خواتین کے لیلگ مردوں کے لیلگ شلوار کمیز الگ پینٹرٹس الگ ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کو چیک کرنے کے بعد کہ ان میں کوئی خراب تو نہیں یہ سب ماشاءاللہ لوگ لا ہی صاف رہے ہیں اچھا کپڑے لا رہے ہیں اس کے بعد ان کو بقاعدہ ایک فیملی کے لیے چھ سات سوٹ کا ایک پیکٹ بنایا جا رہے ہیں اور یہ پیکٹ بنانے کے بعد اس میں خاتون کے لیے مرد کے لیے بچوں کے لیے ہر پیکٹ میں جوتے بھی ڈالے جا رہے ہیں آپ بلکہ کھول کے تھوڑا ساتھ دکھا بھی دیں کہ یہ جو پیکٹس ہیں ان میں مطلب بے شک پرانے جوتے ہوں استعمال کے قابل ہوں وہ لوگ بھیج رہے ہیں مثلا ایک ہمارے پاس ایک شاپنگ بیگ میں ایک بچے کے لیے ایک خاتون کے لیے اور ایک مرد کے لیے تین جوڑے ہوتے ہیں جوتوں کے اور اسی طریقے سے ایک جو جوڑا ہوتا ہے وہ کسی بچے کے لیے اور کسی خاتون کے لیے کسی مرد کے لیے اور سردی کا ایک آئٹم ہے اس طرح ایک پیکٹ کے اندر تقریبا ہمارے پاس ساتھ آٹھ آئٹم ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس آخری سامان بچے کا بستر کی ایک اکچادر تولیا اور ایسی چیزیں میں فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ کام کرنے والی یہ ہماری بہنیں جو یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہیں خدمات انجام دے رہی ہیں اور دن رات یہاں پر یہ کام کرتے کرتے انہوں نے یہ سارا کچھ پیک کر لیا ہے یہ نئے کپڑے ہیں بلکل نئے ہیں نا جی بلکل نئے کپڑے ہیں جو نمازی بھیج رہے ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ سو بیٹیوں کے لیے صبح جہیز کی پوسٹ کی تھی نیت کی تھی اللہ تعالیٰ نئے کپڑے لوگ بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یتیم ہو گئیں جن کے باب مزدور ہیں نہیں اب کر سکتے ان کے گھر اجڑ گئے ان بیٹیوں کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ان کا جہیز یا جو ضروری سمان ہے بیٹیوں کے لیے توفہ پورا کریں گے اور ہر بیٹی کے لیے پچیس یا پچاس ہزار تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو دیں گے بلکل ٹھیک تو سلاب زدگان پر جو آئی آفت ہے اور ان میں سے اگر کچھ ایسے خواتین جن کی شادی ہونا ہے یا مشکل وقت میں ان کے جہیز کا انتظام کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نئے کپڑے ہیں جو یہاں پر لے کے پیک کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ جہیز کا انتظام کیا جا سکے